دوستو امپائر کی غلطی سے ایک سے بل کر ایک تھرلر میچز دیکھنے کو ملے وہیں دوسری طرف ایک سے بل کر ایک امپائر کی غلطیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں اس بات کو کوئی ناکار نہیں سکتا کہ آئی پیل دوزار بائیس میں شاید آئی پیل کے سیزنز کے اب تک کی سب سے خراب امپائرنگ ہوئی ہے آؤٹ کو نوڈ آؤٹ دیا گیا ہے پھڑاس نکالتے ہوئے امپائر نے کئی بار وائٹ دیا ہے اور کئی کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ دیا گیا اور ایسا ہی ایک واقعہ ہوا گجرات اور آٹ سی بی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے میچ کے دوران دوستو آپ کو بتا دیں کہ میتھیو ویڈ بلے بازی کر رہے تھے گجرات کی ٹیم نے ٹاوس جیتا تھا اور شبمن گل کے ساتھ میتھیو ویڈ ہی بیٹنگ کرنے آتے ہیں شبمن گل نے اپنی پاری میں زیادہ کچھ خاص نہیں کیا تھا اور ویڈ کی فارم سے کون واقف نہیں ہے وہ چاہے تو شتک لکھ لگا سکتے ہیں لیکن پاری کے پانچویں عمر میں جب میکسویل ہی گیند بازی کر رہے تھے تو کچھ ایسا ہوا کہ دیکھ کر ہر کوئی بھوچککہ رہے گیا دراصل دوستو سوبر کی تیسری گیند ویڈ کے پیڈ پر جا کر لگی ہوگی میدانی امپائٹ سے بھاری اپیل کے بعد انہیں آؤٹ کرار دیا گیا انہوں نے ڈی ار ایس کی مانگ کری جس کے بعد دیکھا گیا کہ گیند بلے اور پیڈ کے بہت زیادہ کلوز ہے لیکن ڈی ار ایس میں دوستو کوئی بھی سپائک نہ آنے کی وجہ سے ویڈ کو آؤٹ ہی قرار دیا گیا لیکن ویڈ جانتے تھے کہ گیند بلے کو چھو گئی ہے اب دوستو کسی کی بھاونا پر تو فیصلہ نہیں لیا جا سکتا لیکن ویڈ کی بھاونا اتنی زیادہ سٹرونگ تھی کہ مانا وہ جانتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں اور وہ صاف طور پر نوٹ آؤٹ ہیں لیکن امپائر کا فیصلہ تو سب سے سرورششت ہے ان کو ماننا ہی پڑا وہ میدان سے باہر گئے تو تھوڑی بہت نوک جوک ان کی میکسویل سے بھی ہو گئی لیکن ویڈ کا گصہ اتنا پرچند تھا جو جا کر نکلا سیدھا ڈریسنگ روم میں دوستو ڈریسنگ روم میں پہنچتے ہی ویڈ نے اپنے آپ کو شاند کرنے کی بجائے ہیلمٹ پٹک کے مارا اور بلے کو تین بار زمین بر دے کر بھی مارا جس کے بعد ان کا بلہ تو ٹوٹی گیا لیکن ڈریسنگ روم کا یہ وقت کے دیکھ ہاردک پانڈیا سہیت ویرات کوہلی اور میکسویل بھی پوری طریقے سے حیران تھے اب اس پورے ماملے میں دوستو کہیں نہ کہیں ویڈ کا گصہ تو نظر آیا لیکن امپائر کی امپائرنگ پر اب آپ سبھی کو کیا لگتا ہے میتھیو ویڈ واقعی میں آؤٹ تھے یا نہیں یا فرس میں امپائر کی گلتی ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دھنے واد